آپ اتراز کے ستمت میں اید آسانی اکبر کی مبارک بات کے ساتھ تھا اور بڑی اعتماد سے میں باہر ہمارے قوم کی جوان ہیں نوجوان ہیں ان سے دستبستہ میری گزارش ہے کہ وہ اس جشن کے پر پر تکیت لائیں بیٹھیں جشن باہر سے نہیں ہوتا منایا جاتا بلکی ساتھ میں منایا جاتا اور پھر فرشی بھی نہیں کہ تو گیٹ کا پورا پورا فاصلہ ہے اور ہم جدا فصل کے مان میں آگئے ہیں جی ساری تمیدوں کو چھوڑتے ہوئے لا حول ولا صوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمع العظیم من الشاقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارہ وتعالہ بی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اتملت لکم دینکم و اتملت لکم نعمدی و رویت لکم الاسلام دینہ صلوات اللہ الرحمن الرحیم قرآن حقیم کی بڑی ہی شہرہ آباب آیت کی علاوہ کشرا فاصل کیا ہے ہماری قوم کا ہر خاص وعام نوجوہ بچہ جوان سب ہی سائے سے واقع ہیں اتنی مشہور آیت ہے پسطن نتیجہ دینا ہے اس کے بعد آپ کے رحمت تمام لیکن آپ سے میرے گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی خاص طور سے مولان نیشان صاحب اب آپ جو ہے بفترور کو زیادہ بفترور نہ دیئے آگے تشریف لائیے اور یہ پیشے والے تائبائیں دیکھنا بن سریں میرے طرف متوجر ہیں لمحہ بھر کے پس جشن منانے آئے ہو کہ جشن کی طرح مناؤ آیت تو کیا کہہ رہی ہے اليوم اتملت لکم دین اکم آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا کیا کہا اپنے دین کو اللہ نہیں کہا تمہارے دین کو کامل کیا وَأَطْمَلْتُ عَلَيْكُمْ مَحْمَتِ اور اپنی نعمت تمام کر دی وَرَضِيْتُ لَقُمُ الْإِسْلَامَ اگر واقعاً غدیر کا جشن منانے آئے ہو تو خوش ہو جاؤ گے وَرَضِيْتُ لَقُمُ الْإِسْلَامَ اَقِينَ آج اللہ اس بات پر راضی ہوا ہے کہ اسلام کو دین کہا جائے کہا 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 اچھو صاحب سے بتاؤ اس سے پہلے اسلام میں نماز نہیں تھی روزہ نہیں تھا حج تو کر کے آرہے تھے یا بعض ست بات باقیہ تو صالحات قیرا تھا لیکن اللہ اسلام کو دین ماننے پر راجع نہیں ہوا چمالی کی ولایت کا اعلان کا بات پار دین لگتا ہے شماعت الحمدللہ اور دیکھو بڑی میں اپنے موچھے تو نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی جب سن لیجئے کہ اس کے بعد سب لڑ جا کے پیسلہ کرجئے گا یا سوشیئے گا نے بر تمام کر دی اللہ سننے والوں نے سنا اور یہ پہلا خدبہ ہے سرکار کا کہ سرکار نے کھڑے ہو کے دیا ہے مستقام ہے مگر چتنے خدبے بھی دیئے نمبر پر بیٹھتا سرکار نے دیا ہے کھڑے ہو کر نہیں دیا یہ پہلا خدبہ ہے اور بڑا ہی طبیل خدبہ دیا ہے سرکار نے یہ چھوٹا خدبہ نہیں ہے اٹھارہ سخار پر مستمت جو بھی آپ کتابیں دیکھیں گے اس میں اٹھارہ جو انہوں نے چھوٹ کر کے لکھا ہے خود ہمارے ہی حضور حسن صاحب پر آرگی نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ بعض جو ہے اس سے تاڑ دیئے ہیں لیکن نہیں جو مکمل خدبہ ہے خدبہ غریر اٹھارہ سخار پر مستمیل ہے اتنا قبیل خدبہ دیا ہے رسول اللہ میں اور دیا اور عجب انداز تھا جب مکہ سے چلے ہیں عجب کر کے تو یہ قدیر یاروی منزل تھی نہیں پہنچے آرگی بھائی علی کے اس میں علی کے عدد ایک سو دس زیرو کا کوئی مارکل ملادات میں نہیں ہوتا ہے جارہ عدد بنتے ہیں گارہ کو مفرد کر دو اگر عدد کامل کو تو دو بن جاتا ہے نا تو جاروی منزل اجپان کے بعد یہ غدیر تھا مقام غدیر جہاں اعلان ملایت کو ہونا تھا اور اعلان ملایت کیا اور بڑا عجب انداز تھا یہ نایاب اور منفرد انداز کا خدبہ بھی تھا اور ممبر بھی بڑا منفرد انداز تھا وہ کیونکہ پالانوں کا ممبر تھا کہنے والے تو کہہ جیتے ہیں کہ پالانوں کا ممبر اس لیے تھا کیونکہ مصطفیٰ نے روک لیا تھا کہ بھاگنے نہ پائیں نہیں یہ غلط ہے یہ غیر سنجیدہ گفتگو ہے بات یہ نہیں کہ سوال لاکھا مجمع تھا اگر پالانوں کا ممبر کی بنا تو دیس سے بن لیا ہوگا چالیس لگے ہوں گے پالان پچاس لگے ہوں گے باقی تو تھیرہ مناتر تھیے ضرور اس میں لیکن ہمت نہیں کہ مصطفیٰ کے سامنے جاتے یہ حکمِ خودہ تھا کہ پالانوں کا ممبر بناو کیوں؟ حکمِ خودہ تھا حکمِ خودہ اس لیے تھا کہ پالانوں کا ممبر بناو کیونکہ مجمع جو مصطفیٰ کے سامنے تھا ان سب کا تعلق اوٹ سے تھا اوٹ سے ہج کے کسی کا تاتھوک نہیں تھا کوئی اوٹ چلاتا تھا کوئی اوٹ تک اوٹ کی تجارت کرتا تھا کوئی اوٹ چلاتا تھا تو مصطفیٰ نے اوٹوں کے پالانوں کا ممبر بنا کر یہ پتا دیا کہ جب بھی کوئی عرب اب اوٹ چلائے گا اوٹ کی تجارت کرے گا یا اوٹ کو تیار کرتے وقت جہسے ہی پالان پہ ہاتھ جائے گا ملکنسا مولکنسا جہسے ہی پالان پہ ہاتھ جائے گا جہسے ہاتھ پڑا محمد اللہ ہے نا کیا کہا خجبہ دیا بھوڑی کائنات نے خجبہ سنا اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے قوم والوں جان جاؤ نقصان تمہارا ہوگا اس میں کسی اور کو نقصان نہیں میں نے کچھ پڑ میں دیکھا ایسے قدیل نہیں منائی جاتی جبکہ ہمارا قائل لوگوں سے بہت پڑی لیکی بھٹی سمجھی جاتی ہے ہاں لیکن جراغ تلیا لے رہا ہوتا ہے ہمیشہ یہ معاقہ بھی ہے قراری میں بھی ایسے ہم امہ سے کہہ رہا ہوں قراری میں بھی عیدر خدیئے کا کوئی میارنگ جھنگ کچھ نہیں تھا جو مومنات ہوتی تھی وہ آمال کر لیتی تھی کیا جسے پہلے سے پیغام نہیں پہنچایا گیا بلک جہاں رسالت کا کام رکا ہوا ہے اگر یہ نہ پہنچا آیا تو گویا تم نے جہاں رسالت انجام نہیں دیا وہاں مصطفیٰ سے اللہ لہجہ بدل کے بات کر رہا ہے مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں خود میں اپنے ہاں کی بات کروں گا پہرحال الحمدللہ اب تو کچھ کبھلی کی جاگی ہے کچھ عوام میں یہ جو بیداری آئی ہوئی ہے الحمدللہ اور پہرحال یہ کام آپ کا یہ کام علماء کا لیں یہ ہماری برادری کا کام ہے ان کا کام تھا کیونکہ اس ولایت سی وجہ سے آج جو یہ نمبر ملا ہے دلائیت علی کی وجہ سے ملا آج جو میران سے صدای اللہ وقت پر ہو رہی ہے اس میری دلائیت علی کی وجہ سے آج جو نماز ہے یہ خود سوچو گھر جا کر سوچو عدیس سوچو باہر سوچو جب پروٹلوں تبھی پنچائی کیا کرو تو مومنوں کی قیمت نہ کیا کرو ایک دوسرے کے جھلیباؤں پہ ہاتھ مجھ ڈالا کرو دوسرے کے گرداروں باہر سوچو بلکی حالوچہ علایت علی پر گفتگو کرنا چاہیے مومنوں کو جب بھی کہو اسلامی گفتگو ہونا چاہیے کہے چاہاں پوری سوانے سے کہہ رہا ہوں اگر راہت چلتے بھی ہوتلوں پر بھی تم نے اگر اسلامی گفتگو چھیڑی تلجار رکھتو اس کا سلحہ کیا ہوگا کہ کتاب علمہ میں نے خود پہا کتاب المومن سب سنزائر بن سعید آبادی علی الرحمہ کی لکھے ہوئی ہے کسی بول بھی کی نہیں لکھے ہوئی ہے بلکہ امام کے صحابی کی لکھے ہوئی ہے آج میں امام کا زمانہ دیکھا نبی امام کا دیکھا دسویں امام کا دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ پرشتے ایسے ہیں جو ٹھلتے رہتے اللہ کی طرف سے جہاں بھی فضائل اہل بیت کی مفتگو ہوتی ہے جاتے بھی ہیں گاؤن بھی کرتے ہیں مومنوں کے گال کا پہتار بھی لیتے ہیں مومنوں کے پہتار بھی لیتے ہیں سہر میں ایشیو خاؤ گا لے کبھی اُس تاہیل میں مومنوں کے لئے مومنوں کے لئے ایسے خلت پہمی سے باہر نکلا شیروں کبھی خور جاؤ اگر تم یہ سوئیتے ہو کہ تمہارے پاپ شیروں تمہارے تاہتا چیا تمہارے پرداتا چیا تمہاری تاہتی شیروں تمہاری امام شیروں تمہاری خوبو شیروں تمہاری خالے چیا بھی تبھی گھر میں آگر تمہیں شیروں کبھی نہیں حدیث ہے سنجی شیعہ کتابوں میں ہے کیا ہے مَن مَاتَ عَلَى حُبِ عَالِ مُحَمَّدِ مَاتَ شہیدہ مَاتَ تائبہ مَاتَ مَخبُورہ رسول فرمائے مستقع فرمائے قول فرمائے جو مازاداً پسر کی نگاہ ہے جو صبح قیامت تک بلکہ جو قیامت کی رات تک بیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہوں کی ضد میں ہے نگاہوں سے باہر میں یہ مصطفیٰ پر مَن مَاتَ یہ جو آلِ محمد کی محبت پر مرے گا قضب آخری وقت خاتمہ بن خیر کے ساتھ چلا جائے گا شک کی حالت میں نہیں جائے گا کیسا جائے گا مصطفیٰ کہتے کھبراؤں پر شہید مرے گا شہید جائے گا کھبراؤں پر توبہ شدہ اٹھایا جائے گا کھبراؤں پر مغفرہ شدہ اٹھایا جائے گا لیکن مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا مَن آشا کس نے زندگی بظاہر لی نہیں مَم مَاتا بہنچ رہے گے مَم مَاتا کہا ہے لب سے مَاتا جو مر جائے گا میں جقیل اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری قوم میں یا میں کوئی داد لینے کے لیے خطیبانہ آشی آرائی کی طور پر استعمال جملے نہیں کر رہا ہوں میں حقیقت میں یہ خطیب جو بلایت کا دنہ ہے جس دن مصطفیٰ نے ساری کائنات کا فائدہ کرایا ہے میں چاہتا ہوں اسی چشم میں آپ کا بھی فائدہ کرا ہوں مجھے دیکھر قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شک کی نظار بھی ہیں اگر شک نہ ہوتا اگر جقیل ہوتا آخرت پر پھر جو یہ عمل ہوا ہے یہ کبھی نہ ہوتا اور کئی بار نہ کہت چکا کہ شک کی حال اپنی آسنے کا تمہارے فضائل بہت شیعوں جو بھی علی سے محفظ کرے گا اس کے فضائل بہت ہے کتاب کا نام سن لو القطرہ کس کی لکھی ہوئی ہے اللہ مسئید حمد مستمد علیہ دہمہ کی لکھی ہوئی ہے وہ یام علی ملی کی نور نے چاریس سال تک نجفِ اشرت کے اندر نماز پڑھائی ہے لیسے قبلہ جہاں چک پر پڑھاتے ہیں اور یہ حکمت تھا خادموں کو کہ جب تک یہ جہاں رہے چاریس سال اچابین کے ہاتھ میں رہتی تھی خود صبح کے بست جاتے تھے دروازہ کھولتے تھے حرم کا اب تعلیم اور مطلوب میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا اس علیم نے لکھا اس میں بھی مصطفیٰ کی حدیث جو ہے وہ ان شیعوں کے لیے نہیں ہے ان چاریبالوں کے لیے نہیں ہے کہ جو محبت کا دم بھی بھڑتے ہیں لیکن نظر ان کے اندر کہی سے بھی کہی سے بھی حدیثت ان میں نظر نہیں آتی کہی سے بھی شیعت کا شائبہ ان میں نہیں ہے لیکن شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں ہم جیسے ہم جیسے حدیم لوگ بھی اگر جہاں سے فضائر کی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ خوشبہلی میں مطلع ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کناہوں پر چلی ہو جاتے ہیں سوچتے جب یہ قریب بار پہ چکا ہو کہ شیعت کا کمذردیت کا کوئی جوڑ نہیں ہے جو شیعہ ہوتا ہے وہ کمذرد نہیں ہوتا جو کمذرد ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا تو یاد ہے کچھ جو فضائر کی باتیں ہیں یہ علی والوں کے لئے ہیں جو سچی علی کے چاہنے والے ہیں دیکھو ایک بات یاد اکھنا میں یہ نہیں کہتا انسان کی تعریفی یہ ہے انسان سے اگر مسیان کا مرکب ہے بھول چین کناہ ہوتے ہیں انسان سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھو ہو سکتا ہے حق اللہ میں اللہ تمہیں معاف کر دے لیکن حقوق اللہ بعد میں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک یہ حضبندہ معاف نہ کر دے یہ اس نے قائدہ بنایا ہے تو کمذ کبی سمیں تو اپنے ہاتھ کو انسان کو مرکبور تکنا چاہیے یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی حرکت اے یہ شیعوں کا میار نہیں ہے یاداداروں کا میار نہیں ہے یہ حقداروں کا میار نہیں ہے جو من تم کو مولا بھی پڑھے اپنے ایسے کام کرے کہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی شریف آدمی دوسرے بفلک کبھی نگاہ پھیلے کہ یادتا کیسے قوم والے ہیں یہ لوگ کیسے کیسے عمل انجام دے رہے یادتا کو ان کے لئے بچارک نے کی رسول نے بچارک ان کے لئے دی ہے جو علی کی ولایت کے احرار بھی کرتے ہیں اور ان کے بتائے درازتے پر چلتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو رسول فرما رہے ہیں متقا فرما رہے ہیں کہتے ہیں جو انجو علی سے محبت کرے گا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کے زمن پر راضی ہوا اس راضی ہونے کا جو عمل ہے ایک کا سب سے جھوٹا سنا جو ہے اور چلت ہے یہ خرمالے ہیں اللہ زمن احباری کا استغفر طہن ملائکتہ سمجھ لیاری بات ہی نہیں ہے استغفر لہوں ملائکتہ و فتحت لہوں ادواب الجنب جد خنویل عجباب شاہ سرکار فرماتے ہیں مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہے جو بھی علی سے محبت کرے گا جو بھی من میں بڑی غصت ہوتی ہے جو اور کی گرامر جانتے ہیں من میں بڑی غصت طبلہ بیٹھے ہوئے علاوہ اللہ حرکت تنبیہ مطلب پہ کرنے کے لیے آتا ہے علاوہ من حب آلی جن جو بھی علی سے محبت کرے گا کہا ہوگا استغفرت لہوں ملائکتہ ملائکتہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ فتحت لہوں اب بڑی جنب کل مہدان میں جنب جنب کے سارے طرمازیں کھوڑن بھیے جائیں گے اور اللہ کہے گے جد خنویل عجباب شاہ اے مومن طرح چیز طرماز ایسے کیلے چاہے چلا جا لہا نہیں کہ تمہارے پاپ آدم کو جنب ملی تھی مگر مشروع تھی ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا لیکن یہ حضور والے ہیں جہشہ بہباد میں جنب سارے پا کہا 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 چلے جا لیکن شرط وہی ہے کہ حضور والا ہونے چاہیے سرکار فرمہ تعالی ومن احبہ علی آتا اللہ اور کتابوں پر یمین نہیں اور جو حاسب و حساب الانبیاء جب علی سے محبت کرے گا کیا ہوگا اس کے دہنے آج میں نام عمل دیے جائیں گے اور اس سے اسی پہ والے کا حضار ہوگا جیسے آدم سے انساء تکہ ہوگا اپنے کے کئی بار نشیر جھاٹ کر دیکھے تو طرح ہردار کیا تو بھی سمیہ آگ پر اس رسول پر پھائے جاتے ہو جی نہیں جبکہ یہ ہرداروں کے لیے ہیں کہ جو بھی محبت کرے گا چاہنے والوں کے لیے ہیں پھر جا کہا کہا جا رہا ہے اللہ ومن احبہ علی لا جخو جو ملت دنیا حتی جشربہ ملت دوزر ویڈا کلا ملت دوبہ ویڈا مکار ہو پنجنہ سرکار فرماتے جو بھی محبت کرے گا کیا ہوگا آج میں سرکار کا ملے گا کہ آج میں یہ ہوگا تب تک دنیا سے نہ جائے گا لا جخو جو ملت دنیا تب تک دنیا سے نہ جائے گا کب تک جب تک کے حتی جشربہ ملت دوزر جب تک کے دوزر دنیا ہی ملت دیلے بیشہ سنناٹر میں سنوڑے اس سے پہلے یادی سنوڑے امانداری سنوڑ سے بتایا ملت دنیا سے پہلے یادی سنی ہے اگر سنی ہے اشارات ہے تو میں نمت چھوڑ دیتا ہوں سننا ہے تو پھر جاکتا سنو کاشت سے سنو الائیت ہے تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسا نہ ہوں کل میدان بیشہ میں بھی پرشتے کہے وہ دلیاباب کے موقعوں پر آتا چاہتا کہ چلنا تو جاؤ تم خرے ہو وہاں اگر سنوڑے وہاں اگر سنوڑے وہاں اگر سنوڑا امان کی پرشتے جانتے ہیں کہاں کیوں گا یہ دلیاباب کیوں گا اچھا اسی لیے چاہ تمہاراں ہو چکا جاؤ تو زندہ ہونے پاہ چاہتا کرو چاہتا کرو چاہتا مومنی سمارٹ ہوتا ہے یہ چملے نہیں ہیں وہ دے امام السادسیت علیہ السلام پر ماتے ہیں اللہ سنوڑا 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 کہ عقل نے صرف اور صرف ہمارے چاہنے والوں کو اللہ نے دی ہے اور کسی کے پاس عقل و فہم نہیں ہے نہیں یہ بتاؤ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے نہیں خود غور کرو بات آگئی تو بتا رہا ہوں یادید پر واپت پلٹ کر آ رہا ہوں خود غور کرو مرنے کے بعد مرنے کے بعد یہ جو مصطفیٰ نے کہا ہے اب باقی معصوموں نے کہا ہے جو مرنے کے بعد تلقین پڑھو کیا پڑھنا ہو اس ماں جی بھم سناو سمجھ سننے کا تعلق کام سے ہوتا ہے سمجھنے کا شعور سے ہوتا ہے سمجھنے کا تعلق شعور سے ہوتا ہے مطلب مصطفیٰ بتا رہا ہے کہ جو علی کی محبت پر مر جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اپنا شعور نہیں ہوتا یہ نہیں محمد کا حضور دیا ہے کہ سمجھ اور شاید مصطفیٰ کو بتانا بھی محصود ہو آنے والے وقت میں فرزندانِ توحید کو کہ اگر کوئی رائے اس سرات سے بھٹک گیا ہو تو شاید اس پر بھی غور کر کے ہماری راستے تک نجات کے راستے تک آ جائے کہ خود غور کریں انسان اپنے مرنے والے کو مردہ تسپور نہیں کرتے وہ جنہیں مصطفیٰ سے کہتے ہیں اسماعی فرم سنا اور سمجھ بھائی سننے کا تعلق تو کام سے ہے سمجھنے کا تعلق تو شعور سے ہے اور یوں ہے نہیں جسم سے جگہ ہے پھر یہ فرم کا اکم ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے مصطفیٰ نے کہا ہے کہا ہی اس لئے مصطفیٰ نے اکم بھی آئے تاکہ آئے والے وقت میں مصطفیٰ سمجھ جائے کہ جب ہمارے وسیع کی خلایت پر ملدہ آ رہا ہے ملدہ شعور میں کھوتا ہمیں یاں ملدہ ملدہ بہت بڑا جین ملا ہے نعرہ لگایا کرو دلکھونکے لگایا کرو اگر آپ کہو کہ تو میں کتابیں اپنے پیسے کی خلید خلید کرلا تو تمہیں دکھاؤں گا عرقی میں بھی دکھاؤں گا پاسی میں بھی دکھاؤں گا اور تمہیں بھی دکھاؤں گا کہ اس نعرے کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر سنی کتاب پڑھ لینا شیعہ کتاب میں بھی دکھاؤں گا سنی کتاب میں بھی دکھاؤں گا نہ دکھاؤں تو مجھے علاوہات کے کسی پر مرتن نہ بیٹھنے دینا آدم صحیح صحیح تک کھڑے رہیں گے چندت کے دروازے پر کھٹ کھٹ آتے رہیں گے اندر سے پرشتے کہیں گے نہیں کھولے گا دروازہ کیوں نہیں کھولتے ہو دروازہ نبی ہوں کہ نہیں کھولے گا کیوں اس کی قیمت کو کھول لیں گے کیا قیمت ہے یا آنی نبی ہوں یہ آری پہنے پہلیبنہ کتابوں میں لکھے ہیں یہ ہاتھ کھٹیری ہاتھ ہے ایسے جو دیتے ہو نا دا اور صرف تم ہی دیتے ہو اب تمہیں دیکھتے کچھ کچھ جاگنا شروع ہوئے وہ بھی دینا شروع کر دیا انہوں نے آج آج ہونی چاہیے بہر حال تو ان کے ذکری ایسا ہے ایک داما فسیلت اور کونسی بات بتا جو کھوڑ دے اچھا ایک بات بتاؤ جسے ایک چیز پسند ہوتی ہے تو فان بھائی آپ بتائیے آپ نے اپنے گھر میں کیا کال بھر لگوائیں گے آپ نے چھوڑی ایک چھوڑی لگوائیں گے انہوں والاکباد بھائی کہے کہنے کے آئے تک یہ بچے لچائد نہیں کیا جیسی بل کی اندر سے چھوڑیوں کی آواز آئی اب شاید ہی نا سمجھ جائیں گے کہ اندوں سے بڑی مستیت ہے ہیں چھتار ہے خرمی مولانا ابو القاسم صاحب تم لکھی یہاں مولانا تشریف لے گئے انہوں نے جیسی کال بل کی اندر سے آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مولانا سمجھ کہ میں محمد پرست تو ہائی ہے مولانا دنگ رہا ہائی ہے کوئی پرست ہے توہیز سے کیار ہے تکبیر کی کال کر لگی ہوئی ہے بھائی ایک ہمارے ہندو بھائی تھے ان کے گھر ہم گئے کسی کام سے ان کے آن کی ان کے آن بھجانی جردہ سے چھوڑی جس سے وہ اپنا جوایاقی قد رکھتے ہیں وہ ان کے آن ہوں اب اس سے نتیجہ کیا نکلا توجہ رہے گیٹ والے بھائی بہتروں کو توجہ رہے گیٹ پپڑے کھڑے ہو کھڑے ہو تمہارا ہاتھ میں پپڑے ہو بابو لگا اس قدر ہے لیکن سننا غور سے آہ تمہارے لیے توکہ دے رہا اب بتاؤ ہاروٹ کے گھر میں نتیجہ کیا نکلا تو اس کو جوانو نتیجہ تو یہ ہی نکلا دا ہاتھ نہیں کنتا ہے مشکران کر سنو جوانو سلامت رہو کیوں یہ چیزیں جو پسند ہیں ہم اللہ بیان سے پوچھتے ہیں مابود اور کیا پھر میں کہو حدیبان آج ہے سندیشیہ دولوں کتاب میں ابھی میں اکرم اس سے حوالہ لے لینا میں دولوں کتاب میں تمہیں تکھاؤں گا کتاب میں اپاس رکھی ہو جائے چھے سے ہی پہنچو پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چلو اللہ سے پوچھتے ہیں خدا یہ ہر گھر میں کالپل ہوتی ہے تک کنباب ہوتا ہے قرار ہوتا ہے نوت ہوتا ہے تو آپ کے اندر سے بل ہوتی ہے آپ کے آنکھ دیرے یہاں کا کیا سسٹم ہے جنت میں کالپل ہے تو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جنت کا دروازہ سونے کا ہے اُت پر سونے کا پترہ لگا ہوا ہے اُت سونے کے پترے پر یا کھوٹ کے کڑے لگے ہوئے ہیں ہر موبی جائے گا آدم سے ہی ستک لے کر مجھ سے چکے خیالت سے پیدا ہونے والا پچھا جو بھی جنتی ہوگا جنت کے دروازے پر جا کر جائے سے ایک کب کالپل ناک کرے گا اندر سے آواز آئے گی کالپل کی یاری 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 شروعہ 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 داد لینے کے لیے میں یہ نہیں کہا ہے داد تو دینا تمہارا ہک ہے چونکہ ہم پڑھنا ہے تمہارا ہی تقریب کے لیے تمہارا داد دینا میری تقریب کے لیے چلو ام میں ایک چھوٹی سی کتاب کا عوالت ہے ان کو چہرے پریشان لدھر آرہ پیچھے والوں کے وہ سوچ میں کونسی کتاب مولانا سے پوچھو گی نہیں پوچھو گی اطلق پڑے نہ پڑے میں آج میں کہا دو ہر بھر میں مل جائے گی کہا بھی لکھی ہوگی ابھی لے کر آؤ پچھے میں دکھا دیں گا کاؤکمیں تو رہی ہیں اس میں خود تمہارا چار کتابیں آؤ اس میں مل جائے گا اور پھر دوسری جو کتابیں ہیں اس میں بھی میں دکھا دیں گا کہ اس میں یہ ہے کہ جنت کی کاؤل پر ہاں اور یہ تو جانتے ہو نا کہ خود مولانے پڑھوالا ہے کہ کائنات کی ہر شئر تصویح کرتی ہے سنو سنو جنت کے درختوں کی شافوں کو جنت کے جنت کی درخت مولا بھی فرما رہا ہے جنت کی درختوں کی شافوں کو ممبر بنا کر جنتی چڑیا جو ذکر جنت میں کرتی ہیں وہ کسی کا نہیں میرا کرتی ہیں تو پہلہ بس آخری بات اور آپ کی رحمت تمام بس سلامت رہو خوش رہو آباد رہو جہاں بھی رہو ہاں مولا تمہیں خوش رکھیں آباد رکھیں جو تمہاری آجتے ہیں یہ تو وہ دن ہے جانتے ہیں ایک درحم دو کہ ایک درحم ایک درحم کے بڑا ملے گا تمہ اللہ دے گا گھاٹے کا سوگا ہے اور اگر کوئی ایک دکھائی نہیں دے رہا ہے تو پھر شکی آلت میں تو سولے مرو پھر شیعہ گھر میں ہونے کے باؤں گی شیعہ کا بطاق ہوں گے مگر جاؤ گے وہاں نہیں تو کوئی نہ پہنچیں یہ تو کہی نہیں سکتا ہوں مانو اس بات کو اگر کسی ایک مومن تو تمہیں دھلو دھلا چکویا آدم سے ایسا تک ہی تمہیں دعوت کر دی اور یہ کانتیا کی نہیں سالحین کی اور میری مائے پہنے سنیں وہی ضدیر کا خوب اعتبار کیا کریں آمالے ضدیر ہی کریں اپنے بچوں کو میری مائے پہنے اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو ہجاری کہنا سکھائیں بتائیں کہ آج کے دن ہمیں ملہ کیا ہے ہاں میری مائے پہنے جو باقیردار ہیں نا اور جا جب کوئی زیرت امام السادس علیہ السلام کو فرمانے شیعہ کریں شیعہ کریں شیعہ کریں اے میرے چانے والوں جب ہمارے فضائل کی حرارت کو حلاوت کو میرے چانے والوں اپنے کی روز میں محسوس کرو میری مائے پہنے غور سے جب محسوس کرو اپنی ماؤں کو ڈھیڑوں کو آئے گے صاحب نے پوشا بولا محسوس ہم اپنے دل میں کریں کہ لیکن ہماری اپنا کو جا رہا ہے کیوں وہ سکرادت کا خالہ کی ملادہ کہاں تیرے ملادت کی پاکیز تھی اگر تیری ماں خیانت کر جاتی ملہ اے کچھ نہ ہوتا آج یہ میری مائے پہنے اسی مائے پہنے جو باقیردار ہیں ان کو ہمارا سلام ہے ہمارے قوم کے اپنی قوم میں جاتے سلامت رہیں ایسی مائے پہنے کی بہت یہ آباد رہے باقی ہے کہ جو ایسے بچے دے رہی ہیں قوم کو کہ جن کے قلب کے فواد میں جو حرارت ہوتی ہے علاوات ہوتی ہے اس میں بلایت علی جی تو کیوں آخر یہاں اعلان کیا مندل کو مولا کا کیا دیا؟ یاد رکھو اسے تو کوئی بھاگی نہیں چکتا کہ اگر بلایت علی کا مقر نہیں ہے مقر نہیں ہے تو تمہاری نماد تمہارا روزہ تمہارا حاج تمہارا سکرہ سکرہ بابیان سکرہ سب ستم فنش ہتھ ہو جائے گا اور ہتھ اور زکت میں بھڑکی ہی ہے زکت چھینہ جاتا ہے ہتھ ہو جتا ہے ہی تردیا بھارا پوچے کہ ہمیں بہت نماز ہے پڑی وہاں جائے تو کور آ رہے کچھ کیا ہی ہے اے اب یہاں سائیکل پاہ سائیکل میں ایک آگی ہو کھڑا ہو سائیکل سے اور دوچے کہ ہم جو جا رہے اس ٹین پہ کھڑا کرتے پیڑا مابتا رہے اے اب یہ تردیا پوچے لے چھوٹ ہے اور ادھر سے کوئی آئے آنے کے بعد پوچھے اچھے یہ بتا ہے یہ جاتا باشے تمہیں لگا رکھتا ہے ملانا تو کہیں گے کہ مجھے چوک جانا ہے اے جا ساں تو کہیں گے چوک جانا ہے تو اس ٹین پھوکار کے چھوے نے مجھے اسی کرا سے جانا ہے جاہاں تھی سمج جائے گا کہ تو پس سمجھ لوگ یہ حق پھرک کی اپسانس سے آسان نہیں ہو سکتی تھا اس سے آسان حق کو نہیں جو موکر ہے بلایت کا اس کے لئے معاملہ یہ یہ پڑھ رہا ہے نماز اور اقرآن کہہ رہا ہے کہ نمازی نماز اور سمیت جہنم میں ہوں گے کیوں ہوں گے علی کی بلایت نہیں ہوگی اے خرار نہیں کیا اے خرار نہیں کیا تمہارا کھانا حرام تمہارا پانی پیرا حرام تمہارا رہنا حرام نہیں 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 بھول یعباد یاد رکھو علی کی بلایت کا اعلان ہوا ہے اور یہی نہیں کہ جب فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی تھی کہ جب خنبہ دیا گیا تھا جبرائیم نے دیا تھا وہ تمہیں یہی تو کہا تھا اے فرشتہ و یادت کو آج نور کی نور سے شادی ہے لیکن یادت کو اللہ نے ساری پانہ پہا اور زمین سب سارا پانی فاطمہ کی محل میں دے دیا اور دینے کے پاس در قائدہ بنا گیا ہے آج کے بعد سے کہاں اٹھوائی زمین پر چلے فاطمہ کا پشمہ لو اور اس کا چلنہ حرام تو فاطمہ کا پشمہ لو پانی لے پینے حرام کھانا کھائے کھانا حرام یہی تو بچا ہے پوری سوالت سے کہاں ممبر سے سنکار بابل حوائش چپار گئے یہی بچا ہے مومن سے حساب نہیں ہوگا ان سے حساب ہوگا تو حرام کرسے پلیا سے جائیں گے سلام پر محمد اللہ 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 ہائی ہائر ڈلی ہائی جنہ forty جب تک چوبہ کا پھل لٹھا لے جنا مکار ہوں پہ جنہ بیٹھا جائیں ہوگا اپنے بسطر ملک پر ہوگا اسراحیل کی عوقات نہیں ہے کہ ہم کامیزوں کا دیرا ڈال کر اس کی روح نکالے مومن کی جب تک کہ علیو سے اس کا مکار جنہ میں نہ دکھا لے جب وہ دیکھ وہ تیرا مکار ہے پہلان کبھیل حدیث ہے پھر کسی موقع پر وقت ہے نہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی اس سے پہلے بشاکت بائی کے چہرے کی ہمارے خوشی میں خوش روا کرو ہمارے خوشی میں خمدین ہو جائے کرو یہ نہیں ہے کہ خوشی میں خمد منا لو ایسا لوگوں کو کمیز میں یہ بھائی مہیند ہے کہ شادی میں کالا کپڑا پہنتے ہیں شادی میں کالا کپڑا پہنتے ہیں شادی خانہ آبادی جاؤزت اس کے تصور میں کالا کپڑا پہن لیتا ہو بہرحال یہ کیوں ہوا اگر آیت پہلا اور اسلام پر دین مانے پر آدی کیوں سون ہو آخری بات امام سادت علیہ السلام بھی بد مستجی ہوئی ہے بدم مستجی ہوئی ہے آہم اللہ اندر آجو ادھر بھائی جو کیوں کھڑے ہو بھائی آجو بدم مستجی ہوئی ہے بدم مستجی ہے بسم مستجی ہے پس گفتگونی کے لیے امام فرماتے ہیں امام فرماتے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میرے دادا علی کا مقروف ہو امام نے فرمایا کیا فرمایا اسلام ذلیل یاد رکھئے گا نمائے کا کوئی دھروسہ نہیں ہے تب کس کا حلاوہ آ جائے جوان جا رہے ہیں آج کل خضور بجا رہا ہمارے قراری میں ایک دن تین کن موتے ہو رہی ہیں چاٹر موتے ہو رہی ہیں لگتا ہے مولان کے پاری چاریس میں یہ رسک سے جا رہا ہے پر آج جانا سبتا ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے شکتہ کرو گیا گا جانا تمہاری پھٹی ہے نہ ہو کی پیشن میں مجھے دوڑا دوڑا کے ماننا اللہ کی بارکاہ میں ماننا کہنا نمبر سے اس نے کہا تھا سرکار کے اوپ اندرہ کے اقید آئے کیا میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کی دیکھنے والی ناکھ مجھے دیکھ رہے گئے سننے والے کام اس کے سن رہے ہیں ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا ہم نے ناکسان کریں گا کہ ہم انبر پر بیٹھ کے کہ یہاں سے جھوڑ بولے تو بہت بڑا بدنصیب ہوتا ہے اور جو ہماری قوم میں جھوڑ بولے وہ بہت بڑا بدنصیب ہوتا ہے کہ وہ مومن کو لباس کے تقویٰ مومن کو ہی زید دے چاہے ہاں تو ہمیشہ اب فضائل کی حدیث دیں گے سوچ کرو کہ نماز اب کون پڑے روزہ کون رکھے ہم نماز تمہارے لیے بنائی گئی ہے روزہ تمہارے لیے ہے اور نماز میں ہمارا ایک پندو کاٹ جو فائدہ ہوتا ہے دوسروں جو نہیں ہوتا ہمارا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ کی بندگی ہو جاتی ہے امام جی زیارت ہو جاتی ہے یہ جو بڑی اوٹ کا چیز چاہتی ہے کیا چاہتی ہے پھر جنگ کرنے تم جاتے ہو نماز میں کھڑے ہوتے ہو چاہتے ہو چنگ ہوتی ہے تمہاری بتاؤں سنا ہی نہ ہوتا میری غلطی نہیں ہے یہ نہرار جو ہے نہ نہرار کیا نماز پر تو اللہ وقت امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں یہ نہرار کیا ہجانتے ہوتے ہیں ملہ سے پوچھ لے پروپیسر صاحب بیٹھوں میں ہے پوچھ لے نہ نہ نہرار ہر سے لڑائی سے اب نہرار کیا ہے اس مصر کو مکام میں پوچھ لے نہ لڑائی کی چکھاؤ کہ یا تم نماز پرنے آتے ہو مسجد میں کی لڑائی کرنے آتے ہو لڑائی کرنے کس سے؟ ابلیس سے ابلیس سے لڑائی تمہاری ہوتی ہے مسجد میں اسی جائیں تو بچا ہے کہ اللہ نے تو عبادت کو کیسے رکھا علامت کے طور پر رکھا بلد زائری علامت کے رکھا قیام مسلے تیر کے رکھا اور ارکو مسلے کمان کے رکھا سجدہ ڈھال کے مسلے رکھا ان کی ڈھال بندو سجدہ یہ کیوں رکھا؟ چند ہو رہی ہے ابلیس سے تو اب جب بھی چند ہوئی ابلیس سے اس کے بعد جب محجز سے پا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عادت ان عبادت نہ کرو اللہ کی معرفت کے ساتھ پر ہو سجدہ جو کرتے ہو سجدہ کا مطلب ہی ہوتا ہے موکو قبلانت موکو تو کہے تو مرنے سے پہلے ہم مرنے سے پہلے تو سر اٹھائے ہم نے دے بھی آئے ہم نے دے بھی آئے دل کرے لے لے تیری عبادت ہے تو جائے سے یہ عبادت اب پہلے پوچھا عبادت ہے کس سے پوچھے میرے بھائی جوان بھائی کس سے پوچھے کہ عبادت ہماری جنگ جو ہم ترک محجز میں آ رہے ہیں جگلہ صاحب کی قیادت میں آیا ہی ابلیس پر ہم غالی بھائی جوانو خاص طور سے سنو انٹرنیکٹ کا زمانہ ہے پر مطلب زمانہ ہے موکو ملتہ نے یہ اوپن ملیورسٹی کا مولا ہو جائیں بھائی جوانو خاص طور سے کہ تمہیں اگاری سکر سے بہت کچھ مل جاتا ہے وقت تم بہت مطلب رہتے ہو واتس اپ کے سوال جاب ہوتا ہے اب کیسے پتہ چلے کہ ابلیس سے جھک ہوئی ہے اس میں ابلیس مغلوب ہوا کہ ہم مغلوب ہوئے ہم غالی ہوئے کی نہیں ہوئے اُس کا ندیج مولا علی سے پوچھا تزرکار فرماتے جب نماز سے تم وہاں رہاو تو دیکھو اگر تم گناہ کر رہے ہو تو ابلیس تم بڑھا آلی وہاں گیا ہے اگر تمہیں گناہ نہیں ہے تو بھی ابلیس پر آلی بھائی میں تو سپرمسگی تھی اپنے ملتہ خیبات امام بڑھنا رہے کہ اسلام میرے دادا علی کا مقروض ہے آساب بیٹھے تھی ابلیہ دعاوں سے نماز لیے گا سرکار آپ بھی آساب بیٹھے تھی پوچھنے لگے مولا اسلام آپ کے تادا علی کا مقروض ہے کہاں میرے تادا علی کا مقروض ہے کہتے اسے جاک کر سننے بھائی آخری بات ہے چشمے والے بھائی گھوڑ سے تم بھی سننا ہے گھوڑ سے سنو بہت دیلت کے بعد میری بھائی میں گھوڑ سے سنیں گے اسلام تمہارے امام اول امیر المومنی کا مقروض ہے کہنے والے کون ہے کوئی مولی کو یادی نہیں ہے کہہ پر رہا ہے جہاں علی مسلطہ کر کے اپنی علیت کی سند لیتا ہے وہ کہہ رہا ہے جہاں سچ سندہ رید ہو کر صادق کی تحلیت پر اور اپنا سند سچائیت کی لیتا ہے وہ کہہ رہا ہے امام سادق فرمارے کہہ رہا ہے کہ اسلام میرے دادا علی کا مقروض ہے آساب کے پوچھا مولا کیسے کاتل نے اور نہیں کیا جب جنگ احضار اسے جنگ خندق بھی کہتے جنگ خندق میں جب اگر امدل پھین افتوات آیا تھا امدل پھین افتوات میرے دادا علی کو تو جانتا بھی نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا آیا تھا میرے نانا مصطفیٰ سے لڑے اسلام کو مٹانے آیا تھا جب اس نے نیزہ مارا اور حل بن مبارس کی جب اس نے طرق پیشتی نیزہ مارا نیزہ لگا مصطفیٰ کے خائمے کے پردے پر مطلع سرکار فرماتے ہیں من لحاظا تنگ قول ہے تم میں سے کہ اس کتے کی دھوٹ کو روک دے پن کریں اس کتے کی دھوٹ کو اب مصطفیٰ کے کہنے کا مطلب نہیں جا رکھو چاہے ہمارا عارضی گھر اور خائمہ اس کے خائمے کے پر پہ بھی اگر پر مستاخ آتا ہے تو وہ انسانی لبات میں تو ہوتا ہے پتائی باطن میں کتہ ہوتا ہے چاہے میرے خائمے کے در پڑھائیں یا فاطمہ کے در پہ آئیں مصطفیٰ یہ دیکھ میں جا گیا اس کے بعد بات پر ماتے ہیں میرا دادا علی اٹھا کوئی نہیں اٹھا میرے دادا علی اٹھے مصطفیٰ نے میرے نانا نے پیٹھا دیا تین بار اٹھے تین بار بیٹھایا اور پیٹھانے کے بعد پیٹھے اچھ بریند آئے اور علی کے بعد اللہ پر کو سلام پیٹھا ہے صرف علی کو بھیٹھئے اس کے مقابلے پر اور کہ میں پوری زمانے سے کہہ رہا ہوں علماء پیٹھے ہیں ان کی موجودکی میں کہہ رہا ہوں یہ پہلی اور آخری جنگ ہے جس میں مصطفیٰ نے اپنی عبا علی کو پہلائے علی کے عبا خود پہلی اپنا عبا علی کو علی کا امامہ خود لباس کی مقابلی کی ہوئی جبراہی آئے آنے کے بعد کہا قدم موزی کی یہ تو کوئی بہتاتا ہی نہیں ہے جب ریچر نے مصطفیٰ کو سلام نہیں کرتے تھے پہلے قدم موزی کرتے تھے پھر سلام آئی کرتے تھے اس کے بعد جبراہی آئے پہلی اللہ باقرؑ اللہ السلام کہہ رہا ہے علی کو بھیجئے لیکن ایسے نہ بھیجئے گا جو جبراہی آئے سے نہ بھیجئے میرے بھائی کو میرا وسیح ہے میرا خلیفہ آئے جگہ پہ جگہ بلائنے والا ہے کہ نہیں ایسے نہ بھیجئے کیوں دیکھ نہیں رہے ہیں علی کے چہرے پر جلال ہے اگر آج علی کو اس طرح بھیجیا تو چھوئے علی کی جھان میں اگر عمد بن عبداد بستادی کرتا تو علی صبر کر لیتے برداش کر لیتے لیکن علی کے مولا کا نام محمد ہے علی نے اپنے مولا کی شاہ یا قصطافی ہوتے دیکھا ہے برداش نہیں جلال میں ہے ایسے بھیجتے لیے تو ہاتھ قیامت سے پہلے قیامت آگائے گی جبراہی پھر جا کروں کہاں پہلے علی کے جلال کو علی کے غزق کو اپنے لبا کے رحمت سے کھنڈا کریں گے یہ پہلی جنگ ہے یہ آخری جنگ ہے یہ پہلی اور آخری جنگ ہے اس نے مصطفان جبنے لباس علی کو دیا علی نے لباس خود پہنا پہنے کے بعد علی کو بھیجا جب علی کہے اب امام فرما رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں کہ جب جانے لگے میرے دادا جانے لگے تو میرے نانا نے کیا کہا کہا آپ کے نانا نے کہا کہ آج کھلے ایمان کھلے خود کے محافظ جو پہلے میں اللہ با کے رحمت سے پہلے سے تاچو آج ہاں آپ لوگ کے قلوب پر ملکلا اسے مورب ملکل فرمائے خوب سنیے پھول کر سنا کیجئے اسے پہلے یہ ہٹ آئے اس لیے تو بھی جتنا پھول کر سنیں گے پتا چلے گا کہ اتنا ہی تاہیر ہے ہاں اللہ تاہیر ہے پھر جانے لگے امام فرماتے ہیں کہتے ہیں جب میرے دادا علی جانے لگے جنکر میں تو میرے نانا مستقا نے کیا کہا اس لیے تاہیر ہے اس لیے تاہیر ہے میں نے جو ہم نے سنا کے دادوں میں پڑھا اور جو ہمراکیوں سے سنگیا ہے کہ آج کھلے امام کھلے کفر کے مقاملے پر جا رہا ہے سرکار آپ سب یہی سنا ہے مطلب ہمارا دادا کھلے امام کھلی صدار کھلی امام میرا دادا علی وہ بھر کھل کفر کہا لیکن ہوا کیا کھا سرکار جیسے ہی آپ کے دادا علی کہے تو آپ کے دادا علی نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دادا علی نے اور پھر امام کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاتتا یہ میں اپنے جھولوں میں لگتوں میں کہہ رہا ہوں خدا نہ خاتتا اللہ نہ کرے کبھی کبھی عمر بن عبدالب آجاتا میرے مولا پر تو کیا ہوتا کل ایمان کل اسلام ختم ہو جاتا کل کل ہچ جاتا امام کہتے ہیں میرے صحابیوں میرے دادا علی نے کل کفر کو ختم کر کے اسلام کے پرچن کو بلند کر دیا ایمان اور اسلام کو بچایا صحابی اسلام مقروض ہو گیا میرے دادا علی کا جو نہ دولا میں صحابی 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 ایمان مکمل ہی نہیں اعلان پر مقبل ہوا مکمل کر کے اللہ دکھا جاتا صحابی 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 کیا جو آج پر پرنگیوں کے اندر ہے یہ تمہارے اندر نہ ہمی چاہے یہ قوم کے اندر اگر آؤ تو کھل کر آؤ ہاں اگر حسائل ہی ہو ایسا نہ کہ پھر شک ہونے لگے کہ یا وہاں تو بیٹھے پہ تھے آگے اور وہاں تو دوسری بات کر رہیں گے تو پھر ہاں جائیسے اگر چھل لیں گے تو پھر حدیث سامنے آئے گی تو پھر بہت دور تک پہنچ جائیں گے پھر شجرے خندال دالیں گے جہنی جہنے کہ نہیں پھر ہوتی ہلکے لوگ یاد رکھو اگر حسینی ہو حسینی نزاد ہے تو جس مشن کو اگر راہ حق پر ہے حق پر ہو حق بات کرتے ہو تو پھر اس سے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرو تو رنگی پالیسی تمہاری نہیں شیوک تو بالکل نہیں جائیلی کے چائنے والا کی نہیں اگر تو رنگی پالیسی ہوتی تو پھر جب نیچن کا حصہ ہی نہ ہو پھر کمبر کی بات ہی نہ ہو پھر صفیر حسینی وہاں پہنچتے ہی نہ ہی ہر کو رنگی کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا کھاؤ مگر نہیں دکھا دیا کہ نہیں دیکھو یا تو غلق پر نہیں چلے گا نہیں اگر ہو ان کی قیادت پر تو ہو گیا پھر اس معاملے کو لے جاؤ آخر تک لے جاؤ اور نیت ساتھ ہونی چاہیے ہمیشہ ہاں اور مشہور حدیث ہے سب کتابوں مل جائے اللہ آمالوں کی نیاں یاد رکھو ہمیشہ نیت ساتھ ہونی چاہیے اور یہ نہیں کہ مولانا ہم کو دیکھ لیں گے خوش ہو جائیں گے کہ یہ بھی نہیں ہے شوکت بھائی دیکھ لیں گے خوش ہو جائیں گے فلط آپ دیکھ لیں گے فلط آپ دیکھ لیں گے جید ہم ہونا چاہیے بالکل نہیں کیونکہ یہ سب ہر تک جانتے ہو کس کے طرف یا یہ سب ہر تک بڑی نشلی ستا کی ہوتی ہے اسے جانتے ہو صرف ذات سے بیک ہوتا نہیں ہوتا انسان سوچ سے بھی ہوتا ہے یہ سب سوچیں جو ہیں بہت نشلی ہیں نشلی ذات والوں کی ہے ہاں یہ ہمارے یہاں کو اپنے بچوں نے دیکھا ہے یہ پاس کیوں چماڑوں کا تلیتا ہے ارے میاں ارے زہاب ارے جی یہ وارا فلکل ملد تو یہ سوچو کہ جو عمل انجام دے رہے ہو وہ دیکھ رہا ہو اور پردہ زہین میں تمہارا امام دیکھ رہا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ فیرست میں کادل منام لکھے گئے کہ ماں بلد تو وہ کٹ جائیں ہاں اور جیادت کو کہ جو چاہتا ہے حضرت جیسے ہمارے ہمارے کومی کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ دیر شانپتی پسند نہیں ہے دیر شانہ جو ہوتا ہے نا وہ کہیں کہ نہیں رہتا تو ہمیں اچھا اس چکر میں کبھی نہ لہتا بلکل حق بار پڑھو مذکوٹی سے رہو اور اس معاملے کو پہنچاؤ بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری کومی نہیں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو مولا حسین کے کہ امام برگا جو ہے اے تو پہلے جو بندیا بندیا اب کچھ بنانے والا نہیں ہے جو بخ ہو گیا ہو گیا بڑے افسوس ہے اور ہماری کوم کی غلطی ہے آج سعدادوں کی زمینداروں کی شیدوں کی زمینوں کے پلا پپسہ کیے لے رہے ہیں پلا پلا پلاٹ پناہ لے رہے ہیں اس میں غلطی کیا ہے تمہاری ہے؟ تم جا گئی نہیں کبھی جا گئی نہیں کبھی کیوں تم بس یہ ہی خوش پہنگی بنت ہے کہ ہم سے زیادہ برلیند کون ہیں ہم سے زیادہ اخلبن کون ہیں ہم سے زیادہ کون سمجھدار ہے اس ہی نے پڑے رہے پھرم میں اور کبھی تو تم نے اپنی رنگی پالیسی بھی کی ہرے یار کتنے کی زمین ہو گیا باہر جاتے ہیں چھوڑے جانے لو ہم میٹرو سٹی میں آگئے ہم جاتے ہیں باہر جب نے امید پڑھی تو باگے باگے لے اکبال جی پیچھے بھی جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے اس کے پیچھے کیوں نیت ساک نہیں آر چور بچہ کیا ہے تمہارے پاس آج عبارت اس قبرستان نہیں ہے آبادی دیکھو سو سال آگے کی سوچو جب میر ہوتا ہے جب میر وہ سو سال آگے کی سوچتا ہے اور جب میر کی سوچ کوئی اسرائیل ہی سوچ کے تک دل کر دی ہے کہ ارائیل سو سال آگے کی سوچتا ہے اسرائیل کیسے سو سال آگے کی سوچ ہے تو میر سوچتا تھا سو سال تو سو سال آگے کی لیکن آج تمہارے پاس تو سوچ نہیں ہے وہ چسبہ نہیں ہے ختم ہوتا جانا جن پر ہے جو ختم ہو رہا ہے بھائی جو کیا بات ہے جھاگو دوسری قومیں چاکیں ہیں تمہارے چاک کیسے لیکن تم سوے اب سو رہے ہوں بیدار کر کے اور خود جو ہے سوئے جا رہا ہے اس میں روٹ جا رہا ہے میں نے یہیسا نہیں ہے بلکہ دیکھو وہاں بانی جل اور کہا اس نے بھی بھوم پر میں باہرکتی زمین پر بنا دیا کوئی بولنے والا کوئی پرسان حال میں تارم بولے کارپوریٹ ہیں اے ایسے بھڑی ہوتا ہے اے کتنے مقامات ہیں کتنی جگہیں ہیں باہرکتی کہ جہاں پر کوئی دوسرا نہیں آتا باہرکا شیعہی ہیں اور آپ سوچ کی بات نہیں ہے کہ سفید کپڑا پہنچے کنگی کر کے آگئی کوئی اس نے مئن پر کے پاس اور ہر کتے ایسے بھگی بھوٹ ابھی ہمیں لوگوں کوئی پوٹا جاتا ہے اے سام نباز تو نہیں ہوتی ہے اے جنت مل جائے گی یا بے تمہیں مل جائے گی جنلت سو کا حق جائے گے ہو کس کا قبضہ کر رکھا تمہیں مل جائے گی جنلت یہ کیا ہے یہ صرف اللہ مانہ ہے یاد اکھو اس جیس سے باہر آؤ سچ کے ماندے مادے ہو سچ کے راستے پر چلو ابت عزیدی کے ساتھ مجالت کو لنے ہی ہوں گا باقی دو آج میں مولانا کہیں گے بہرحال میں یہی کہوں گا کہ آپ سب کو مولا سلامت ہوں گے عبادت کے خوش رکھیں ہماری تمام مراج اکرام علماء آلامتا سایہ مرسلوں پر رہے دماغی مانین کا اور جتنے بھی مزارات مقدسہ مقامت مقدسہ ہیں ان کی مولا عبادت پڑھائیں اور خاص طور سے یہ خوشی کا موقع ہے لیکن جب ذہن قصدر مدینہ جاتا ہے وقی کی طرف تو آپ کو آکے نم ہو جاتی ہیں ہاں خوشی کی موقع پر بھی ہمارے حجتِ قبرا برزقِ قبرا کے جنت المقی کو یہ تعمیرِ جدید کے اطباب فراہت فرمائیں اطباب فراہت فرمائیں ہاں اور حجتِ قبرائی کے سکتے لے کہاں بھی شیعہ رہیں علی کے چہانے والے رہیں سب کچھ رہیں آباد رہیں اور ہر اطباب فراہت فرمائے سے محفوظ رہیں اور آپ کو اطباب فراہت سے جو وبائی حماریاں کر دیں کہیں وہ ہے ملیجن اس سے بھی محفوظ رہیں رحمت اللہ الحمدللہ حافظ